اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سے وضعات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے حدیث کیا پہلے سن لیں یہ حدیث پیش کر کے یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اثر کی نماز پہلے پڑھنی چاہیے حتیٰ کی زہر کی نماز کے فوراں بعد یعنی زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے فوراں بعد اثر کی نماز پڑھ لینے چاہیے وہ حدیث کیا دیکھیں روایت ہے ساہی بخاری کی حدیث سمبر 549 امامہ بن سحل کہتے ہیں کی صلینا ما عمر بن عبدالعزیز کی ہم نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے ساتھ نماز پڑھی الزہر کی راوی کہتے ہیں کہ ہم نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے ساتھ زہر کی نماز پڑھی سو مخارجنا پھر ہم نکلیں حتیٰ دخلنا علی آنس ابن مالک یہاں تک کہ ہم آنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عن کہ پاس آئے فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّ الْأَسْرَ تو ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ اثر کی نماز پڑھ رہے ہیں یعنی ابھی ہم زہر کی نماز پڑھ کے نکلیں انس بن مالک رضی اللہ عن کے پاس پہنچتے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ اثر کی نماز پڑھ رہے ہیں فَقُلْتُمْہِنے کہا يَعْمِمَا هَذِهِ صَلَتْ عَلَّتِي صَلَّئِتَ کہہ نہیں جب وہ نماز پڑھ چکے تو ہم نے پوچھا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عن سے کہ یہ آپ کونسی نماز پڑھ رہے تھے قَلَعَلَسْرَ انہوں نے کہا اثر کی نماز وَحَذِهِ صَلَتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّئِ اللَّهِ پڑھے اور فوراں جا کے اثر کی نماز پڑھ رہے تھے صحابی اس کا مطلب کیا ہے کہ زہر کے فوراں بعد اثر کا ٹائم ہوتا ہے استغفراللہ استغفراللہ اب بتائیے کہ جو شخص علم نہیں ہوگا اور اسے حدیث کو پڑھ کے خود مطلب نکالے گا تو کیا کیا مفہوم پیش کر سکتا ہے آپ اندازہ کریں بھائی یہ صحیح بخاری کے حدیث ہے وہ صحیح بخاری کی سب سے معروف مشہور شرع جو عربی میں ہے وہ فتح الباری میں ہم سے کم اسے اٹھا کے دیکھ لیتے کسی عالم سے پوچھ لیتے کہ ابن حجر رحم اللہ نے کیا تشریح کی اس حدیث کی تو ابن حجر رحم اللہ نے اس حدیث کی شرع اور بہت ساری روایات جیسا کہ ان کا انداز ہے بہت ساری روایات کی روشنی میں جو پیش کی ہے اس حدیث کا مطلب کیا ہے وہ لکھا ہے اب وہ دیکھیں آپ فتح الباری جل دو صفحہ اٹھائیس پر کیا لکھا دیکھیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں اس قصے میں یہ جو واقعہ ہے روایت میں اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نمازوں کو آخری وقت میں پڑھا کرتے تھے یعنی زہر کا ایک اولے وقت ہے اور ایک آخری وقت ہے تو زہر کی نماز کو آخری وقت میں پڑھا کرتے تھے اور ایسے ہی اثر کا ایک اولے وقت ہے اور آخری وقت ہے تو اثر کی نماز بھی وہ آخری وقت میں پڑھتے تھے کہتے ہیں کہ جیسے ان سے پہلے لوگ کرتے تھے یعنی ایک دور گزرا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ یہ اس وقت کی بات نہیں جب وہ خلیفہ تھے نہیں بلکہ یہ خلافت سے پہلے وہ مدینہ کے امیر تھے ان کی خلافت نہیں تھی وہ امیر تھے تو وہ نماز پڑھاتے تھے تو اس طرح پڑھاتے تھے جیسا کی بہت سارے لوگ ایسا کرتے تھے تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ نماز کو آخرے وقت میں پڑھتے تھے ان کو اس کا علم نہیں تھا کہتے تھے یہاں تک کہ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ نے ان کی تردید کی ان کو سمجھایا ان کو بتایا حدیث پڑھ کے سمجھایا کہ یہ تو غلط طریقہ ہے تو انہوں نے رجوع کر لیا کامہ تقدمہ جیسے کی پہلے گزر چکا ہے تو اس سے لیکن ایک حدیث ہے بخاری میں حدیث عمر پانس ایک کیس کے تیت گزر چکی ہے کہ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ نے ان کو سمجھایا تھا اور اس طریقے کی روایت بہت ساری کتبیں حدیث میں ہیں ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو جب سمجھایا گیا بتایا گیا تو انہوں نے رجوع کر لیا اور نمازوں کو اولے وقت پر پڑھنا شروع کر دیا اور اپنی خلافت میں وہ ایسی پڑھتے تھے اولے وقت میں پڑھتے تھے یہ تو ان کی خلافت سے پہلے کا واقعہ تو اب دیکھیں اصل قصہ کیا ہے اصل واقعہ یہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اس وقت جب کا یہ واقعہ ہے اس وقت نمازوں کو آخری وقت میں پڑھ رہے تھے یعنی زہر کی نماز کو اولے وقت میں نہیں آخری وقت نہیں اور اثر کی نماز کو اولے وقت میں نہیں آخری وقت نہیں اب ذرا سوچیں کہ اگر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اس طرح پڑھ رہے ہیں تو کوئی ان کے ساتھ نماز پڑھے گا یعنی زہر کی نماز ان کے ساتھ کوئی پڑھے گا تو زہر کی نماز کب پڑھے گا آخری وقت میں اب وہاں سے پڑھ کے آئے گا کہیں ایسے شخص کے پاس جو اثر کی نماز اولے وقت میں پڑھ رہا ہے جیسے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ یہ اثر کی نماز کو اولے وقت میں پڑھ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ادھر زہر ختم ہوگی اور ادھر ان کی اثر شروع ہوگی کومنس بہت ہی واضح بات ہے کلیر بات ہے کیونکہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ اثر اولے وقت میں پڑھ رہے ہیں اور یہ لوگ زہر کی نماز پڑھ کے آئے ہیں آخری وقت میں تو جب آخری وقت میں زہر پڑھ کر آئے ہیں اور یہاں پڑھ کر پہنچ رہے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تو ظاہر ہے کہ وہ نماز عصر کو اولے وقت میں پڑھ رہے ہیں تو زہر کے فوران بعد وہ نماز کا وقت ان کو دکھائی دے گا اور وہی ہوا تو یہ ہے ماجرہ اس رواحت کا یہ ہے اس قصے کی حقیقت کہ ان لوگوں نے زہر کی نماز وہاں پڑھی تھی جہاں آخرے وقت میں پڑھ جا رہی تھی اور انیس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس آئے ان کو ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھنی تھی نا نا عصر کی نماز تو یہ لوگ جماعت کے ساتھ لیٹسے پڑھ رہے تھے لیکن انیس بن مالک رضی اللہ عنہ انہوں نے عصر کی نماز اولے وقت میں پڑھی ان کو بتایا کہ یہی طریقہ ہے تو یہ ہے میرے بھائیو اس قصے کی حقیقت اسے سنا سنا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو زہر کی نماز پڑھی گی اور فوران عصر کی نماز پڑھی گی استغفر اللہ یہ ملک کیا ہو رہا ہے آپ سوچیں کہ مطلب کتنی بڑی جرت ہے حدیث کے ساتھ کتنا بڑا کتنا بڑا مزاق ہے حدیث کے ساتھ ایک آدمی عالم نہیں ہے اور اس طرح سے حدیثوں کے تشریح کر رہا ہے اور لوگوں کو یہ سکھا رہا ہے کہ زہر کے بعد فوران عصر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو اب ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان لوگ کو صحیح راہ پر چلائے اور الحمدللہ ہم نے جو بہت سارے وضاعتیں کی ہیں بہت سارے لوگوں کی سمجھ میں بات آئی اور انشاءاللہ ایک دن ہر باطل کی ایک عمر ہوتی ہے اور ایک دن وہ ختم ہوتا ہے حق آتا ہے وہی ٹھہرتا ہے وہی ٹکاؤ ہوتا ہے اور باطل آتا ہے کچھ دن رہتا ہے لیکن جب باطل کا ٹکراو حق کے ساتھ ہوتا تو باطل چور چور جاتا ہے اس کے اندر ٹھہراو نہیں ہو سکتا اس لئے جو حضرات اس غلط طریقے پر ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ ترک کردیں اسی میں بھلائی ہیں اسی میں دنیا میں ان کے لئے بھلائی ہے اور آخرت میں بھلائی ہے کیونکہ یہ تو تیہ ہے جن کا ذہن کھلا ہوا ہے وہ سمجھیں گے حقیقتیں ان کے دلوں میں اتریں گی وہ تسلیم کریں گے اور ایک دن اس باطل کو مٹنا ہی ہے خوش نصیبی ہوگی آپ کے لئے اگر آپ اپنے ہاتھوں سے اس باطل کو مٹا دیں نہیں تو دوسرے لوگ اس باطل کو مٹا دیں گے اور یہ خوش نصیبی انہیں میسر ہوگی تو یہ ایک کی روایت کی صحیح تشریح تھی جو میں نے ابن حجر رحمہ اللہ کی حوالے سے فتول باری کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھیں اللہ تعالی ہم سب کو حق بات کہنے سننے اس کے مطابق عمل کی توفیق دیں آمین رب العالمین آمین رب العالمین